نمشکہ دوستو سواگے تھا آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل میں بات کرنے والے ہیں دوستو آج ہم ادانی پاور لیمکٹ کے بارے میں دوستو آج ہم بیسیکلی کمپنی کے کوارٹر ٹو کی پرفومنس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس ڈسکس کریں گے کیونکہ یہاں پہ دیکھئے میکسیمم کمپنیز نے اپنے کوارٹر ٹو کے ریزلٹس ناؤنس کی ہے اگر میں بات کرتا ہوں یہاں پہ ادانی پاور کی تو کمپنی بھی جلد ہی اپنے کوارٹر � ریزلٹس ناؤنس ہوں گے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کیسے ریزلٹس کمپنی ناؤنس کر سکتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پہ کیا نیکس ٹارگیٹ لے کے آپ چل سکتے ہو سب سے پہلے پرائیس ایکشن کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے لاسٹ فرکنگ ڈے پہ ایک اور پھر سے بھاری گراوٹ دیکھنے کو ملی تھی بیسیکلی دیکھئے مارکٹ میں ایک اچھی خاصی کریکشن دیکھنے کو ملی جس چیز کا نتیجہ آپ کو دیکھنے کو ملا کی سٹوک میں بھی کافی بڑی گراوٹ ہوئی اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں لاسٹ فائیو ڈیز کی تو اگر یہاں پہ آپ کو تھری پرسینٹ کی گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے اور لاسٹ فن منت کی بات کریں تو لگوبر نائن ٹو ٹین پرسینٹ کی گراوٹ ہے لاسٹ سکس منت میں آپ کے پاس یہاں پہ ایک نیوٹرل سی پرفرمنس دیکھنے کو ملی ہے کچھ جیدہ چینجز نہیں ہیں اور اگر میں لاسٹ فنیر کی بات کروں تو آپ کے پاس راؤنڈ آباوٹ سکشٹی سیون پرسینٹ کے جو ہے اول آور ریٹرنز دیکھنے کو ملے ہیں تو یہ ہمارے پاس کمپنی کی اب تک کی پرفرمنس رہی ہے جس میں جتنا آپ اس کو لانگ ٹرم کے لیے سٹریچ کر کے رکھیں گے جتنا ہی آپ کو ریٹرنز بھی یہاں پہ کافی زیادہ اچھے ملیں گے اس کے علاوہ اگر میں بات کرتا ہوں اوورال تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو سٹوک ہے وہ فنڈریز کرنے کے بارے میں بھی کمپنی آپ دیکھ سکتے ہیں کی فنڈریز بھی کر رہی ہے تو اس چیز کا بھی کافی بڑا ایمپیکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا حالانکہ مارکٹ میں جو تھوڑی آپ کو کریکشن دیکھنے کو ملی ہے اس چیز کی بجے سے آپ کو یہاں پہ سٹوک میں وہ جو ہے آپ کو جمپ دیکھنے کو نہیں ملائے بٹ بہت جد آپ کو یہاں پہ کافی بڑا جمپ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ یہاں پہ کمپنی اپنے کوارٹلی ریزلٹس بھی ناؤس کرے گی تو دیفنیٹلی یہاں سے سٹوک آپ کو باؤنس پیک کرتا ہوا دیکھنے کو ملے گا تو وہ آپ کے سامنے یہاں پہ ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ مات چکے ہیں کمپنی کے ریزلٹس کے اوپر یہاں پہ میں بات کرنے والا ہوں سب سے پہلے کمپنی کے ریوینیو کے بارے میں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کا ریوینیو کنٹینیوزلی انکریز ہوا ہے ہر ایک کوارٹر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی کے ریوینیو میں آپ کو جو ہے لگاتار انکریز دیکھنے کو ملے اس کے علاوہ اگر میں اس کے انگیسٹ کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کی بھی بات کروں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ کمپنی کا جو نیٹ پروفیٹ ہے وہ تھوڑا ریکاور ہوا ہے لاشٹ کے کچھ کوارٹر میں اس سے پہلے ایک باری گراوٹ آپ کو وہاں پہ دیکھنے کو ملی تھی بات لاشٹ کے کچھ کوارٹر میں کمپنی نے اس کو ریکاور جھرو کیا ہے بات وہی چیز ہے کہ کمپنی بھی اسی پرفورمنس کو آگے کنٹینیو کریں تاکہ یہاں سے سٹوک آپ کو زیادہ اچھے ریٹرز دے پائیں اس کے علاوہ شہر ہولڈنگ پیٹرن کی بات کریں تو میکسیمم ہولڈنگ پرموٹرز کے پاس ہے 75% کے راؤنڈ جو ہولڈنگ آپ کی پرموٹرز کے پاس ہے 12-13% آپ کی یہاں پر فرون انویسٹرز کے پاس ہے باگ کی ویکنٹ آپ کے پاس 10% پبلک کے پاس ہے تو اوپرال دیکھیں ساری چیزیں کافی اچھی ہیں پہلے کمپنی کے پلیچ ٹوکس کافی زیادہ تھے تو کمپنی نے اس کو بھی پہلے سے کم کیا ہے تو یہ بھی کافی اچھی چیز ہے تو اوپرال دیکھیں سٹوک کافی زیادہ اچھا ہے اگر کمپنی یہاں پہ اپنی جو لاشٹ کے کچھ کورٹرز کی پرفورمنس سے اسی کو آگے کنٹینیو کرتے then definitely یہاں سے جبور آپ کو bounce back دیکھنے کو ملے گا اور جسٹوک آپ کو کافی easily 600 روپیز سے اوپر جاتا ہوا دیکھنے کو ملے گا تو میں تو آپ کو یہی ڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کے پاس یہ سٹوک ہے تو آپ definitely اس کو long term کیلی hold کر کے چلیں گے باقی new entry کی بات کریں تو کافی اچھا موقع ہے آپ شروع یہاں پہ اس میں invest کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں جسٹوک آپ کو زیادہ traders دے سکتا ہے تو باقی دوستو پھر بھی final decision آپ کا رہنے والا ہے تو آپ ایک بار خود شروع analysis کر لیجئے گا اگر پھر بھی آپ کی کوئی بھی query رہتی ہے دن آپ comment کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے بھی تر چینل کو subscribe نہیں کیا ہے پلیز ہمیں جبور subscribe کریں اور بیل آئیکن کو دوانا مت بھولئے گا آج اس ویڈیو میں اتنا ہی دنیواد